موسیقی موسیقی اس پروگرام میں ہم آپ کو ریال سٹیٹ کے مطلق معلومات دیتے ہیں اور آپ کے جو بھی سوال ریال سٹیٹ کے مطلق ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جواب آپ کو دے سکیں یہ لائی پروگرام ہے اس لیے آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں آپ کا ریال سٹیٹ کے مطلق کوئی بھی سوال ہو آپ ہمیں کال کر کے اس سوال ہم سے پوچھ سکتے ہیں سٹوڈیو میں کال کرنے کے لیے ہمارے نمبر ہے 647-484-0018 اس نمبر پہ کال کر کے آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ہر ہفتے کی طرح میں اپنی ٹیم کا تارف کروا دوں میرے ساتھ ہمارے بروکر آف ریکرڈ پروین جی ہمارے پری کنسٹرکشن سپیشلیسٹ جب جی اور ہمارے ری سیل سپیشلیسٹ دیپک جنہوں سے میری طرف سے سبی کو گوڈ ایوننگ نمشکار آداب سلام علیکم اور جیسے ایوری ویک آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں کا بہت ہمیں رسپونس ملتا ہے پیار ملتا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہمارا شو ہے آپ کے لیے جو ایوری ویک ہم انفرمیشن لے کر آتے ہیں وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے ریل سٹیٹ میں بائی اور سیل کرنے کے لیے جی پروین جی جیسا کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ ہاو ٹا وائیڈ ڈیو ہوم پٹ فالز میں آپ کو بھی یہ معلوم ہے کہ ریسنٹلی دو تین پروجیکٹ ایسے تھے جو کہ بہت ہی زور شور سے شروع ہوئے تھے بڑی اچھی ان کی سیل ہوئی تھی لیکن اب پتہ چلا ہے کہ وہ پروجیکٹ کینسل ہو گئے ہیں تو جو ہمارے دیکھنے والے ہیں مطلب کیسے وہ اپنے آپ کو بچائیں یہ جو پٹ فالز ہیں یہ جو مطلب یہ تو بہت مشکل ہوتا ہے انٹیسپیٹ کرنا کہ یہ پروجیکٹ سکسیسفل ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ بہت سارے پیرامیٹرز ہیں جو پلے میں آتے ہیں جب ایک پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے اس کے بعد اس کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے کنسٹرکشن ہوتی ہے اور ایک لمبا عرصہ ہے from beginning to the end جب کیس جو ہیں وہ جو یوزرز کے ہاتھ میں آتی ہیں تو کیا کچھ چیزیں ہیں جو انڈیکیشن ہمارے دیکھنے والے جو ہیں ان کو آپ دینا چاہیں گے کہ کیا چیزیں دیکھتی چاہیے جب آپ ایک کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کرتے ہو سب سے پہلے تو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی یہ جو پروجیکٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جا آپ کا جو کوسچن ہے یہ یہ کوئی بہت مطلب زیادہ بیلڈرز نہیں ہے جا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مارکیٹ میں مجورٹی میں اکیزنلی کہیں نہ کہیں ایک آدھے پروجیکٹ میں خاص کر کے جو چھوٹے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کوئی چیلنج آ جاتا ہے جہاں میں تھوڑی سی ایک چیز پہلے بیک راؤنڈ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پروجیکٹس میں پرابلم آتی کیوں ہے سب سے پہلی بات تو کیونکہ کوئی بھی بیلڈر جب کوئی سیل کرتا ہے ان کا ایک گول ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا جائے اور اس میں سے پیسے بنائے جائیں بلکل that is the clear picture اس میں کوئی دور ہے والی بات نہیں ہے پروجیکٹ کیا کوئی بھی بزنس ہے وہ اسی سوچ کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے کہ end of the day یہ profitable proposition ہو بالکل اور یہاں پہ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے اٹھارہ سال میں ہماری جیسے آپ بھی کافی experience تو بڑے بلڈر کے ساتھ instruction ہوئی ہے اور میں نے ان کا process بھی دیکھا ہے کہ جب وہ کوئی project start کرتے ہیں اس سے پہلے وہ اپنا کافی homework کرتے ہیں اور sometimes کیا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے homework کیا ہوتا ہے وہ homework کے مطابق کہیں نہ کہیں چیزیں ہوتی نہیں بالکل جیسے ماں لوگ کئی بار ان کا جو approval کا process ہے اس میں کوئی نہ کوئی challenge آ جاتا ہے وہ جو انہوں نے چیز expect کی ہوتی ہے وہ ہوتی نہیں جو انہوں نے costing کی ہوتی ہے وہ نہیں چیزیں ہوتی جو ان کی lending کی انہوں نے cost کی ہوتی ہے جب ان کو لگتا ہے کہ اس rate پہ ہمیں landing ہوئے گی جب پہلے initial landing ہو جاتی ہے بعد میں اس میں کوئی challenge آتا ہے تو certain چیزیں ہیں وہ off track ہو جاتی ہیں کئی بار اور ایسی جو problem آتی ہے وہ یہاں پہ آتی rarely ہے otherwise اگر آپ Canadian market کی بات کریں یہاں پہ pre construction کی بات کریں مجھے کافی موقع ملا ہے اور بھی countries کی جو pre construction کی market ہے اس کو study کرنے کا Canadian real estate market میں جو pre construction ہے ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کافی secured اور best مطلب مانی جاتی ہے بلکل جیسے کہ ہمارا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ بھی one of the best word میں ہے آج صبح ہی میں کسی سے بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ US میں bank after bank 6-7 bank جو ہیں وہ bankrupt ہو گئے ہیں تو کیا وہ Canadian market پہ بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے Canadian banking پہ بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے لیکن آہ پاول مارٹن جو ہمارے آہ finance minister تھے انہوں نے اتنے اچھے اس وقت steps لیے تھے کہ کبھی بھی ہمارے banks جو ہیں وہ کبھی fail نہیں ہو سکتے فیل نہیں ہو سکتے تو جو Canadian real estate ہے وہ مجھے ابھی بھی کافی مت کافی نہیں I think کوئی شاید تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی best ہے جو Canadian real state کا system ہے compared to world کے بہت سے countries کے so far مطلب مجھے ابھی بھی کوئی ایسا country نظر نہیں آیا جس میں جو real state کا system ہو buying selling کا یہاں سے زیادہ better مجھے نظر آیا ہو حالانکہ US میں آپ کو معلوم ہے کہ کافی جگہ پہ ہماری interaction رہتی ہے یورپ کی market میں بھی کئی جگہ پہ ہماری interaction ہوئی ہے اور جو مطلب ایشین market ہے جیسے ہم middle east میں بھی کہہ سکتے ہیں تو ان سبھی کے comparatively مجھے Canadian market ابھی بھی جو لگتا ہے کہ وہ best market ہے مطلب جو system ہے safest ہے وہ جی تو یہاں پہ ایسی بات نہیں بہت سے زیادہ precautions پہلے ہی لیے جاتے ہیں کہ کہیں پہ کسی project کے بارے میں کوئی problem نہ آئے بٹھ پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ project میں problem آ جاتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو real state industry ہے وہ highly regulated ہے بالکل اچھا اب میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں دھلوں سب یہاں پہ کہ زیادہ جو problem آتی ہے وہ کون سے builders کو آتی ہے اور کیوں آتی ہے بلکل بیسیکلی کیا ہے کسی بھی project میں چیزوں کا اوپر نیچے ہونا ایک normal بات ہے کبھی جیسے اب جیسے جی کووڈ کی problem آگئی کئی بار supply chain کا کوئی problem آیا کوئی landing میں issue آیا تو یہ جو problem آتی ہے اس میں سب سے پہلے جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ ہمیشہ چھوٹے بیلڈر کرتے ہیں جو چھوٹے بیلڈر ہوتے ہیں ان کی جو capacity ہوتی ہے چیزوں کو handle کرنے کی وہ چھوٹی ہوتی ہے وہ کئی وار market کے up and downs کی جو cycles ہیں ان کو face نہیں کر پاتے ان کے پاس اتنا cushion نہیں ہوتا اور یہاں پہ میں آپ کو example دینا چاہوں گا مجھے exactly time یاد نہیں ہے کہ کون سے سال کی یہ بات ہے کیلڈن میں ایک بیلڈر نے they are very renowned بیلڈر اور انہوں نے گھر بیچے تھے ڈھلوں صاحب چار لاکھ دس پندرہ ہیار پہ انہوں نے townhouse بیچا تھا جی but somehow وہ project کسی وجہ سے delay ہو گیا جی وہ کیلڈن میں اور by the time جب انہوں نے وہ گھر ڈلیور کرنے تھے ان کا جو project کی مطلب جو ان گھروں کا price تھا اس market میں وہ almost double ہو گیا تھا آٹھ لاکھ کی range میں but اس builder نے پھر بھی وہ project کے اوپر کچھ نہیں کیا نہ انہوں نے cancel کیا نہ انہوں نے کوئی ایسی چیز کی انہوں نے وہ گھر ڈیلیور کیے اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوئے گی چار لاکھ جو انہوں نے جس price پہ گھر بیچے تھے almost double ہو گئے تھے وہ اور اس کے ساتھ انہوں نے project delay ہونے کی وجہ سے جو terion کی requirement ہے ایک certain period کے بعد جا کر آپ کو ایک penalty بھی ان کو pay کرنی پڑتی ہے انہوں نے وہ penalty بھی لوگوں کو pay کی اس کے ساتھ but they didn't مطلب انہوں نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ان کی خراب ہوئے مطلب market میں ایسے builders بھی ہیں اور ابھی ایک recent کوئی ایسی بھی news آئی ہے اور مجھے بھی پتا چلا ہے کہ کوئی builder تھے چھوٹے ان کو کوئی تھوڑا problem آئی تو مطلب they are not able to complete the project آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے past میں کوئی چیز project complete کیا ہے جا نہیں کیا complete اگر انہوں نے past میں کوئی زیادہ project بغیرہ نہیں complete کیے اور اگر آپ کو کوئی چیز لگتا ہے کہ too good to be true کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب ان کا price بہت اچھا ہے یہ بہت اچھی چیزیں دے رہے ہیں بڑے زیادہ features دے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی challenge آ سکتا ہے ایسے projects میں تو آپ صرف اکیلا price نہ دیکھیں کہ ہاں جی یہاں پہ یہ چیز سستی ہے تو ہم نے یہ سستی چیز لے لینے نہیں ہے اور جی میں نہیں دیکھنا کہ وہ builder کی credibility کیا ہے جب وہ builder نے past میں کوئی کام کیا ہے جا نہیں کیا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں builder نے پیچھے کوئی کام کیا ہے جا نہیں کیا دوسری بات یہ ہے کہ جب ہی بھی آپ کوئی pre construction کی site buy کرتے ہیں اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی question ہے اس کی approval کے بارے میں جب کوئی ایسی چیز ہے اکیلا جا کر لوگوں کے پیچھے لگ کے آپ agreement نہ sign کریں صرف ایک ایک یہی چیز نہ کریں تھوڑی سی اپنی بھی due diligence کریں اور most of the time ڈھیلوں صاحب جو میرا مانا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں جو pre construction میں لوگ buy کرتے ہیں 70-80% اگر میں غلط نہ ہوں تو وہ کسی ریلٹر کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں 70-80% of the time اگر آپ کسی ریلٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ اگر خود بھی جا کر یہ چیز confirm نہیں کر سکتے آپ ان کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ ایک ریلٹر کو hire کر رہے ہیں ایک professional کو hire کر رہے ہیں آپ تھوڑی سی due diligence کریں اس project کے بارے میں کہ یہ project approved ہے کس stage پہ ہے اس کا مطلب کتنا کئی بار کیا ہوتا ہے کہ اس کے ابھی approval والا part بھی پورا نہیں ہوا ہوتا اور وہ کئی بار builder وہ sales اس کی پہلے ہی start کر دیتے ہیں تو اتنی تھوڑی سی آپ due diligence اس کے بارے میں خود کیجئے اور جو تیسری چیز ہے جب ہی بھی پچھنا project وہ آپ کو جو آپ کا agreement ہے اس کی copy already آپ کو دے دیتے ہیں کہ آپ اپنے lawyer سے ہمارے ساتھ agreement sign کرنے سے پہلے ہی یہ copy کو review کروالو تو تھوڑا سا آپ یہ بھی efforts کریں جب آپ اتنی مہنگی property لے رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی چیز ایسی لگتی ہے تو lawyer کے پاس جا کر وہ agreement ہے وہ اس agreement کو please جرور review کروائیں تاکہ آپ کو بعد میں اس agreement میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کو کسی بھی طریقے سے hurt کرتی ہو اور جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ projects کا deposit دیتے ہو جو projects کا deposit دیتے ہو جب آپ نئی booking کرتے ہو تو deposit کا آگے چل کے ہم ڈلو صاحب اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ terion اس کے بارے میں کیا coverage کرتی ہے تو آپ یہ بھی دماغ میں رکھیں کہ وہ جو deposit ہے وہ deposit کس کے account میں جا رہا ہے وہ builder کے trust trust count میں جا رہا ہے کس company کے trust count میں جا رہا ہے جا وہ lawyer کے کسی کے trust count میں جا رہا ہے تو یہ جو تین چار چیزیں ہیں یہ آپ basic چیزیں آپ کو خود پہلے تھوڑا سا home work کرنا چاہیے کہ before آپ کبھی بھی کوئی نئے گھر کے بارے میں کوئی commitment آپ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک چیز add کرنی چاہوں گا پروین جی کہ جب ہم کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز لیتے ہیں even phone بھی لیتے ہیں ہاں جی تو ہم تین چار جگہ پہ shop around کرتے ہیں ملکل اور یہاں پہ ہم اپنی زندگی کا سارا سرمایہ لگا کر اپنی زندگی کا سب سے بڑا financial decision بنا رہے ہیں اور ہم line میں لگ کے بینہ سوچے سمجھے جو ہے نا یہ decision بنا دیتے ہیں تو جیسا آپ نے کہا کہ home work کرنا بہت ضروری ہے آپ کے جو professional real estate broker ہیں agent ہیں جو آپ کو اس project کے بارے میں معلومات دے رہے ہیں ان کو آپ جو ہے accountable بنائیں کہ وہ ہر ایک چیز جو ہے آپ کو clarify کریں تاکہ آگے چل کے آپ کو کوئی بھی مشکل نہ ہو وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے وقفے کا ہم break پہ جا کے ابھی گئے اور ابھی واپس آئے آپ کہیں نہیں چاہیے گا دیکھتے رہے گا live with team rora on arvaz tv حسین لگنا تو سبھی چاہتے ہیں مگر حسین کا نکھاڑ تبھی ممکن ہے جب آپ کا stylist ہو expert and qualified beauty bar and bridal all expertise in one point ہمارے ہاں threading latest facial treatment best body waxing makeover جیسا آپ چاہے زبردس bridal package manicure pedicure keratin treatment cryo hair treatment اور بہت کچھ جو آپ کے حسین کو چار چاند لگا دے تو دیر کس بات کی ابھی visit کیجئے beauty bar and bridal we are located at 5150 ڈکسی روڈ unit 6 mrs taga award winning indian beauty salon for appointments call now four three seven three two four two double eight five beauty bar and bridal one stop beauty salon مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم حلال طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں لیکن آپ کو اس بات کا کیسے پتا چلے گا جن health supplements کا استعمال کر رہے ہیں وہ حلال ہیں یا نہیں پیش کرتے ہیں نیو ٹرلکس ہمارے پاس بہتری انگوالٹی اور range of health supplements موجود ہیں جو کی حلال certified ہیں اور 100% ویگن ہیں بچوں کے لیے ہمارے پاس مزیدار گمی کی شکل میں ویٹامنز موجود ہیں جو ان کی ضروری غزائیت کو حاصل کرنا آسان اور خوشکوار بناتے ہیں مردوں کے لیے ہمارے supplement صحت مند اور تندرست رہنے کا آسان طریقہ بیش کرتے ہیں چاہے آپ ایک ایتریٹ ہوں بیزی پروفیشنل یا پیرنٹ خواتین کے لیے ہمارے supplements ہیں جو آپ کی مجموعی صحت اور تندرستی میں مدد کرتے ہیں چاہے آپ اپنی انرجی کو بڑھانا چاہتے ہیں یا اپنے سکن اور بالوں کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں اور بزرگوں کے لیے ہمارے tablets آپ کی صحت کے خصوصی ضروریات کو پورا کرنے اور آپ کی عمر کے ساتھ ساتھ آپ کو active اور independent رہنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے نیو ٹرلکس سپلیمنٹ زندگی کے ہر مرحلے کے لیے تاکہ آپ اپنے حلال اختار پر قائم رہ سکیں ککتravel believe in providing everyone the first class customer service we take care not only for your etiquette but dignity and respect as well we are available for you anytime on whatsapp even while you are in pakistan or any other destination kk travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline we are kk travels under supervision of kaskhan at 905-367-9433 or visit www.kaskhan-travels.com welcome to eb electronics please call 647-762-3956 ڈکسی electronics اور appliances پچھلے سولہ سالوں سے خریداروں کی خدمت کر رہے ہیں ہم لگتار چار سالوں سے خریداروں کی پہلی پسند بنے رہنے کا ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں ہم کچینرز، بوش، وولپور، الگ، سامسن اور جنرل الیکٹری کے آرثرائیڈ ڈیلر ہیں 5 سٹار خدمت کا لکس لے ہم آپ سبھی کو ٹی وی سب سے زیادہ ریایتی داموں پر دینے کی گارنٹی دیتے ہیں www.dixielectronics.ca ہماری ویب چائٹ پر جائیں یا ابھی کال کریں 905-625-5900 سبھی بہت ہی مناسب ٹیمت پر دستیاب ہیں جو آپ بہ آسانی سے لے سکتے ہیں At Dixie We sell quality and deliver confidence جی ناظرین welcome back to the show break پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا کچھ چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جب ہم pre-construction buy کرتے ہیں تو break سے جانے پہ پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو جو اس کا ڈپاوزٹ ہے اس کی کیا سیفٹی ہے تو دیپک آپ ہمارے دیکھنے والا کو بتائیں کہ یہ جو ڈپاوزٹ ہے مطلب اس کی کیا سیفٹی ہے کیا یہ سیف ہے یا کس حد تک کس اماؤنٹ تک جو ہے وہ آپ کا پروٹیکٹڈ ہے جی بلکل جیسے ہم نے بات کر رہے تھے پہلے بھی کہ کینڈا میں جو ریل اسٹیٹ ہے وہ کافی ریگولیٹی ہے تو اس میں کافی سیفٹی نیٹ بھی لوگوں کے لیے ہے کہ جو ڈپاوزٹ ہم پے کرتے ہیں بلڈرز کو اس میں جو تارین ہے وہ بھی کور کرتی ہے اس کی سیفٹی کے لیے ہنڈر تھاؤزن تک اپ ٹو ہنڈر تھاؤزن وہ سیکیور رہتے ہیں بائی چانس اگر بلڈر بائی ڈیفالٹ کچھ ڈیفالٹ کر جاتا ہے بینک رپٹ ہو جاتا ہے ان کا ہنڈر تھاؤزن تک تو وہ کور رہتا ہے وہ ان کو واپس مل سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ آج کی نیٹ میں ریفینیٹلی کیونکہ پرائسیز تھوڑے بڑے ہوئے ہیں پہلے شاید اس میں بھی ہمیں چینجز نظر آئیں آنے والے ٹائم میں اس کو ریکنسیڈر کریں ہنڈر تھاؤزن تک ابھی بھی کورڑ ہے اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو ہنڈر تھاؤزن تک وہ تو ان کا کورڑ ہے باقی جو بیلڈر رین آنڈ ہے ان کے جو ڈیپاؤزٹ ہے وہ اتنے زیادہ ہوتے نہیں ہیں وہ یوزلی اگر گھر کوئی بھی دیتے ہیں ہنڈر ہنڈر ٹونٹی تھاؤزن کے قریب ان کا ڈیپاؤزٹ رہتا ہے تو موسیلی آپ کہلیں نائنٹی پرسنٹ آپ کی جو کوریج وہاں پر ہے جیٹی کے ساتھ سے باقی جو کیمبریج بھی رہی رہی ہیں ان میں تھوڑا ڈیپاؤزٹ کم رہا تھا تو وہاں پر ٹوٹلی سیف سیف نیٹ ہے بلکل اور جو یہ اپنے دیکھنے والوں کی معلومات کے لیے میں آپ سے یہ کوئیسٹن کرتا پر بین جی کہ جو سبھی بیلٹر جو ہیں ان کو تہریون کی ممبرشپ لینی پڑتی ہے جو اپنے آپ نے ایک انسٹرکشن کرنی ہے اور یہ بھی ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے جو آپ نے بتایا کہ جب آپ بیلٹر کا ایگریمنٹ ریویو کرتے ہیں تو آپ کو وہاں سے کلیارٹی ہو جاتی ہے کہ وہ بیلٹر تیریون کے ساتھ رجسٹر ہے جانے ہی اور جو بیلٹر تیریون کے ساتھ کیونکہ کچھ ایسے انڈیویڈیویڈر ہیں جو سنگل ایک آدھا گھر ادھر ادھر بنا کر دیتے ہیں اگر وہ سنگل گھر بناتے ہیں سمٹائمز مطلب جو رجسٹر نہیں ہوتے تیریون کے ساتھ تو آپ یہ بھی چیزیں ایک میک شور کریں کہ جب آپ کوئی پروپٹی بائی کرتے ہیں وہ بیلٹر ہے جو وہ تیریون کے ساتھ رجسٹر ہونا چاہیے وہ بیلٹر تا جو کہ آپ کو ایسا کوئی بھی چیلنج نہ آئے کہ کل کو اس کا ڈیپوزٹ کھا جا مان دیجئے اکیلے ڈیپوزٹ کی بات ہی نہیں ہے دلوں صاحب یہاں پہ تیریون کی تیریون جو آپ کی اس گھر میں کوئی ڈیفیشنسی ہے جا کوئی پرابلم ہے ان کو بھی آپ اڈریس کرتے ہیں ان کے ساتھ تو تیریون کا ہونا بہت ایک جلوری ہے جی کنجیومر کی پروٹیکشن کے لیے جی باڈی ہے جو بنائی گئی ہے اور یہ جو باڈی ہے مطلب آپ کی بہت سی چیزوں کو کور کرتی ہے جب آپ کو نئی کنشکشن بائی کرتے ہیں اس میں میرے خیال سے اگر بلٹر آپ کو کوئی چیلنج دے رہا ہے کہ مان لیجئے اس گھر میں کوئی ڈیفیشنسی ہے نئے گھر میں تو آپ تیریون کو میرے خیال سے پہلے 30 ڈیز ایک ریپورٹ ہوتی ہے 90 ڈیز 6 ڈیز 7 سال تک وہ سٹرکچر کی جو ہے وہ آپ کی قبر ہوتی ہے تو آپ تیریون کو کمپلینٹ کر سکتے ہیں اس بلٹر کے خلاف اور اس بلٹر کو وہ کر کے دینا پڑے گا اور اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ ان کا ایک پروسس ہے کہ جیسے مان لوگر بلٹر آپ کوئی چیز کے بارے میں کمپلینٹ کر رہے ہیں اور بلٹر اس چیز کے اوپر اگری نہیں کرتا تو آپ ایک انڈیپینڈنٹ ان کا پرویزن ہے انسپیکٹر کو ہائر کر کے آپ اس چیز کو کنفرم کرا سکتے ہیں اگر وہ انسپیکٹر جی چیز کنفرم کرتا ہے کہ اس پروپٹی میں اس کنسکشن میں یہ ڈیفیشنسی ہے تو وہ بلٹر کو ہنڈر پرسنٹ کر کے دینی پڑتی ہے جیس پروین جی میں آپ سے ایک قویشن پوچھنا چاہوں گا میری ایک کلائنٹ سے بات ہو رہی تھی ان کا میرے لیے ایک قویشن تھا کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ پری کنسکشن میں کافی جو پروجیکٹ بن رہے ہیں اس ٹائم پر مساغہ میں بھی میں ساغہ میں اسپیشلی جو سکویر وانال آل ایریا ہے اس میں کافی ٹاورز آ رہے ہیں نہیں اور کافی اپرووڈ آئی تنگ سولہ کے قریب ٹاورز اپرووڈ ہیں تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہوگی کہ زیادہ ہوگی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کم ہوگی کیونکہ آنے ٹائم میں ٹاورز اتنی زیادہ بنیں گے تو اس میں سیلنگ کیا تھوڑا چیلنج نہیں رہے گا آپ کیا کہتے ہیں اس میں آپ نے بڑا اچھا کوششن پوچھا اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں اکیلا مسیس ساغہ میں سیونٹی ٹاورز نہیں آرہے ٹرونٹو ڈاؤن تاؤن میں جو اس کے آس پاس ہے سکسٹی اور سیونٹی ٹاورز وہاں بھی آرہے ہیں یہاں سے تو سکسٹین سیونٹین انہیں وہاں پہ سکسٹی سیونٹی اور موسٹ ایٹی ٹاورز ہوگی اٹھے ٹاورز وہاں پہ بھی آرہے ہیں جبی بھی دیپک کوئی بلڈر کوئی کنسٹرکشن کرتا ہے جبی بھی کوئی بلڈر بسیکلی بلڈرز کا کیا ہے ایسے بیجنس بیجنس ہے یہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی جہیں جو آپ کو سٹڈی کر کے دیتی ہیں کہ اس نیبر ہونڈ میں ابجورپشن ریٹ اس ٹائم پہ کیسے رہے گا اور اس کی آنے والے ٹائم میں کیا پروڈیکشن ہے اور جبی بھی وہ کوئی پروڈیکٹ کو لانچ کرتے ہیں اس کے اوپر پہلے کافی زیادہ سٹڈی کی جاتی ہے کہ یہاں پہ ابجورپشن ریٹ کیا ہے کتنا ٹائم لگے گا اس یہاں پہ یونٹ بیچنے کے لیے کیا لوگوں کا انکم کریٹریہ ہے یہاں پہ کس طرح کا یونٹ بنایا جائے جو سیل کرنا آسان ہوئے گا جہاں پہ ون بیڈ روم کی آپشن زیادہ رکھی جائے جو سکیئر فیٹ ہے وہ کتنی رکھی جائے کتنا بجڈ لوگوں کا رہے گا یہ ساری پہلے سٹڈی کی جاتی ہے اور اسی کے بیسس کے اوپر ہی یہ چیز ہے وہ آگے وہ دیجائن کرتے ہیں اب بات پھر وہی پہ آجاتی ہے کہ آپ بائک اس کے ساتھ کر رہے ہیں بلکل اب میں چھوٹی سی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ابھی ہم ایک برلنٹن میں پروجیکٹ کون سا ہے جب یہ پروجیکٹ ابھی سیل ہوا ہے آج سے ایک یا ڈیرھ سال پہلے کی بات ہے میرے ایک سال پہلے کی بات ہوئے گی اس بیلڈر نے مجھے بھی بلایا تھا میٹنگ میں تو انہوں نے پوچھا تھا میرے ساتھ کچھ اور بھی ریلٹر کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا کہ آپ لوگوں کا کیا اپنین ہے کہ مارکیت میں اس ایریا میں کس طرح کی یونٹ کی ڈیمانڈ بلکل اور کس سائیز کا یونٹ لینا پسند کریں گے وہ کیا ہے کہ وہ پہلے پوری سٹڈی کرنے کے بعد ہی اس پروجیکٹ کو لانچ کرتے ہیں اور اگر ان کو لگتا ہے کہ اس مارکیت میں پروجیکٹ کو سیل کرنا مشکل ہوئے گا بلکل 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 اب بات کیا ہے کہ وہاں پہ 16 ڈاور آنے ہیں مال کنسٹرکٹ کو اس کے حساب سے سلو دون کر لیں بلکل ٹھیک کیا ان کو بھی بات کی سمجھ ہے کہ یونٹس کو کنسٹرکٹ کرنا جرور بھی نہیں ایک اچھے پرائیس سیل کرنا بھی جرور بلکل اور یہاں پہ جو 16 17 ٹاور کی آپ بات کرتے ہیں کینیڈا کا اچھا پارٹ بھی ہے اور تھوڑا سا چیلنج پارٹ بھی ہے کینیڈی مارکیٹ کا وہ کہیں نہ کہیں اچھے بھی چیز مارکیٹ میں پلے کرتا ہے ایک اور میرے فائنانس سائیڈ سے دوست ہیں آج میری صبح ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی وہ کل ایک ایک ایوی ایوی مینیمم اگر کنٹینوز پروسیس چلے تو بھی آٹھ سال کا پروسیس ہے آٹھ سال کافی ٹائم تو یہاں پہ اگر سکسٹین ٹاور کرنے اور بیلڈ کرنے اس لینثی پروسیس وہ ٹھیک ہے کہ جب وہ اپرویل فیس میں چیزیں ہوتی ہیں وہ سبھی کوئی لگتا ہے سولہ سترہ ٹاور آنے کتنے سالوں میں وہ پوری سٹڈی ہونے کے بعد ہی انہوں نے بیسے کنسٹرکٹ نہیں وہ فیوچر کی ڈیمانڈ کو مندل رکھ ہوئے انہوں نے سولہ ٹاور پروو کی ہیں اور وہ بنتے جائیں جیسے ڈیمانڈ بڑھتی جائے جیسے ہا جی جو میرا ڈھارہ سال کا ایکسپیرینس رہا ہے باقی ڈیلوزا بھی مارکٹس میں کافی ٹائم سے ہے جہاں پہ سپلائی جا ڈیمانڈ اتنا پارٹ بڑا پلے نہیں کرتی اس کے ساتھ مارکٹ کا فیر اور گریڈ بہت بڑا پارٹ بڑھ مارکٹ میں وہ کیسے کام کر رہی ہیں جب لوگوں کے اندر در پیدا ہو جاتا ہے کسی چیز کا تو اپنے چیز ایکسائیٹ ہوتی ہے اور پرائیس اس کے اکورڈنگ لی ہی فلکشویٹ کرتا ہے بہت شکریہ پروین جی ابھی ٹرونٹو ریل سٹیٹ بورڈ نے کچھ نمبر ایشو کی ہے جو کہ ہر دیکھو جو نمبر سو میں دیکھ رہا ہوں مارکیٹ کے اس میں اگر ہم لازٹ یر اپریل کے ساتھ کمپیریجن کریں تو جو پرائیس کا ڈیفرنس ہے اب وہ تقریبا آٹھ پرسنٹ کے قریب رہ گیا ہے 16 سے 20 پرسنٹ کے بیچ میں تا مارکیٹ میں پرائیس کا ہے وہ آلی ہو چکی آلی ہو چکی یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ سال میں آٹھ دس مارکیٹ اوپر گئی جنہوں نے خریدا ان کی تو بینیفیش ہوا بلکل جو 2022 میں جنوری فیمیلی بائن کی ان کے لئے بھی pain ہے مل جائے گا ان تک مدل مجھے لگ رہے بیس پچیس پرسنٹ کوئی پاکٹ میں پچیس پرسنٹ تھا کہیں سترہ پرسنٹ تھا تو وہ کم ہو کے تقریبا سات آٹھ پرسنٹ سات آٹھ پرسنٹ کی رینج میں جو اڈجسمنٹ ہوگی ہے جی تو اگر ہم پلین لینگویج میں بات کریں اور دوسری بات یہ جو میں نمبر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سیلز کا نمبر ہے وہ پچھلے سال اپریل کے کمپیٹیب لی اس میں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں چینج آئی کیونکہ وہ پچھلے سال آٹھ کھار کے قریب ہوئی تھی سال سی سی پائیو ہنڈڈ کے قریب چار پانچ سو سیلز کا کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے سال والی ہی ہے جو مجھے لگ رہی ہے اور جو لسٹنگز کا نمبر ہے وہ جرور اس میں تھوڑا چینج آئی ہے کہ لسٹنگز کا نمبر جرور ہے وہ نیچے گیا ہے اس سال پر مجھے جو لگ رہا ہے کہ جیسے مارکیٹ کی سیٹویشن چل جنوری 2022 کے ساتھ compare کریں اور نیکس ڈیر آپ دیکھیں گے پلس 4% پر جائے گی مارکیٹ 4% پر مارکیٹ کے بارے میں جیسے سی انکلیشن کا رہی ہے ویسے پرائیس بڑھ رہی باقی جب جیت ہے بیٹر آ انفرمیشن ان کے پاس کے جو مارکیٹ میں بھی ہے نا اس میں بھی ہم چینج دیکھ رہے بلکل ہے بلکل نمبر آف سیلز اور ان ٹرم آف پرائیس بھی ہم چینج دیکھ رہے ہیں پرمیشن ہر پروجیکٹ میں کئی کلائن کو میں یونٹس لے کے دی ہیں ہر بیلڈر نے پرائیس بڑھائے ایسا کوئی بڑھ رہا ہے آج کل بیلڈ 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 پرائیس چاہے تھوڑے سے کم رہے ہیں سیلز تھوڑی سی کم رہی ہیں لیکن آپ بات کر رہے تھے دیپک کے رنٹل مارکت بہت سرونگ ہوئی ہے اس کے کچھ نمبر شیئر پرائیس بڑھے تھے اگر میں لاز کوٹر سے بات کروں اگر اپارٹمنٹ بات کریں بیشلر کی اس میں آل باست سکسٹین پرسنٹ کی گروہ ہوئی ہے جو آل 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 سکسٹین پرسند کی آل ٹائپ آف یونٹ آل 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 تو آج کی ریٹ میں ویسے بھی تین ہزار بتیسوں میں ہی اویلی بلہ اسے نیچے نہیں تو اس کو مدن نجر رکھے پرون جی آپ خاص کر کے جو ہمارے انویسٹرز ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے دیکھو دلو سب میں ایک چیز کا بڑا سٹونگ بلیور ہوں جی میں نے پہلے بھی بڑی بار بات کہیا آج دوارہ میں اگر اسی چیز کی اوپر آ رہا ہوں کہ جو فرس ٹائم انویسٹر ہے اور جو فرس ٹائم بائر ہے جو جیٹی اے کی مارکیٹ ہے اگر کوئی کل کو ایسی چیز ہو جائے جس کے بارے میں ایڈونٹ سی کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آ رہے کچھ کہہ نہیں سکتے ہم ان کو مارکیٹ میں جبی بھی موقع ملتا ہے ان کو مارکیٹ میں انٹر کرنا چاہیے اگر وہ ریال سٹیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں فرس ٹائم بائر ہے ان کو لینا چاہیے گھر جب وہ مارکیٹ میں انٹر کرتے ہیں ہیں اور جو فرس ٹائم انویسٹر ہیں ان کے لیے میں خاص کر کے فرس ٹائم انویسٹر اور فرس ٹائم بائر کی بات کرتا ہوں کیونکہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ مارکیٹ کی سائیکل میں ہیں ان کو سمجھ ہے وہ چیزیں کافی تیجی سے کرتے ہیں باقی لوگ ہیں جو وہ ڈسیجن نہیں لے پاتے اور انہی کے لیے سب سے زیادہ کا مشکل ہوتی ہے مارکیٹ میں انٹر کرنا تو جو فرس ٹائم بائر سے فرس ٹائم انویسٹر سے ان کو مارکیٹ میں انٹر کرنا چاہیے جب ہی بھی ان کو موقع ملے اور جیسے ہوتے جا رہے ہیں آپ سن کر حیران ہوگے اور میں اپنیو سا جنب میں چاہیے جب دنیش بات کر رہے ہمارے دنیش بات کر رہے ہمارے دنیش جی میں پچھلے سال جو ہاں پروپٹی لے لیا اور آپ جی سے کچھ ریلٹر کے کہنے پہ ہی لے لیا پروری میں اس نے ہم کو بولا کہ ایک سال کا گناہ کرنا ہے ہم نے ایک سال کا مارکیٹ بھی لے لیا بیلینڈر سے ہمارا موڈگیج تکریبا 32-3300 کے قریب بنا اور اس کے بعد ایک سال جب کمپلیٹ ہوا تو انٹرسٹریٹ بڑھ گیا اور بڑھ کر جو ہے اب انٹرسٹریٹ 8% پر ہم کو ملا تو ہمارا موڈگیج 22-3300 سے پڑھ کے چھپن سو ڈالر ہو گیا اور ابھی جو ہے اس کا آپ بولو کہ وہ بھی نہیں مل رہا موڈگیج پورا کرنا بھی مشکل ہو گیا گھر کا ہم نے نو لاکھ میں گھر لیا گھر کا پرائز جو بھی مشکل ہو گیا ہمارا تو دونوں طرف سے لگ گیا موڈگیج سے بھی لگ گیا گھر کا پرائز بھی لگ گیا وہاں سے بھی لگ گیا جب آپ کیا مشکلہ دیتے ہو وہ جو آپ کے پیٹی بھائی نے ہم کوئی نقصان کرا دیا ہمارا وہ کئی سے پورا ہوگا دینیج جی میں آپ کو آپ ایسا کریں آجائیں ٹی بی پہ ہم آپ کے جواب کا میں سوال کا جواب دے رہا ہم ٹی بی پہ سننے ٹی بی پہ آپ کو میں جواب دیتا ہوں تو دینیج جی کا جو سوال ہے کہ انہوں نے گھر بائے کیا دینیج جی آپ ایک مارکٹ کی ایسی سائیکل میں سٹک ہوئے ہیں جس میں آپ اکیلے نہیں اور بھی کچھ لوگ سٹک ہوئے ہیں پر یہاں پہ دو چیزیں ہیں جو میں آپ کو کہنا چاہوں گا اگر چلو کسی ہمارے مطلب ریالٹر نے کسی پروفیشنل نے آپ کو ایڈوائز کیا کئی بار ان کی ججمنٹ غلط ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کو ٹھیک آپ کی سٹیوشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بینا آپ کو سویہ نہ صحیح دے پائے ہوں سب سے پہلے تو میں دینیج جی ایک بات کہتا ہوں کہ جب آپ انویسٹر ہیں آپ کو ٹونٹی پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ اور ہمیشہ میجر لینڈر سے اگر آپ کی موڈگیج نہیں ہوتی آپ کو پروپٹی بائی کرنی چاہیے یہ میرا مطلب جیسے میں کہتا ہوں کہ اڈوائز ہے رکمنڈیشن ہے اور ہمارا بلیو ہے کہ آپ کے پاس اپنی خود کی ٹونٹی پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ ہونی چاہیے نہ کہ کسی سے ادھار لے کر اگر آپ کے پاس ٹونٹی پرسنٹ سیونگس نہیں ہے انویسٹمنٹ is not a good idea آپ کے لیے کیونکہ آپ انویسٹمنٹ کیوں کرتے ہیں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں پیسے بنانے کے لیے آپ انویسٹمنٹ اسی لیے نہیں کرتے کہ آپ اپنے پیسوں کو خراب کریں سو پہلی بات یہ ہے کہ جب ہی بھی آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے ٹونٹی پرسنٹ آپ کی ڈاؤن پیمنٹ ہونی چاہیے دوسری آپ کو میجر بینک سے موڈگیج لینی چاہیے اب بات آگی کہ یہ جو مارکیٹ کی سائیکل تھی اس سائیکل میں ہوا کیا کہ جس پرائز پہ آپ نے پروپٹی بائی کی آج اس کی اپریجل اس سے کام ہے آپ کی بات بلکل صحیح ہے آپ اکیلے نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مارکیٹ میں اس سیچوئیشن میں فسے ہیں بٹ پرابلم آپ کی کیا ہوگی کیونکہ آپ کی لینڈر بھی لینڈر سے موڈگیج تھی آپ اب اس پروپٹی کو زیادہ لمبے ٹائم تک کیری نہیں کر پا رہے اگر آپ کی میجر لینڈر کے ساتھ موڈگیج ہوتی اگر مان لو آپ نے ایک سال پہلے جب موڈگیج لی تھی اگر آپ نے تین یا پانچ سال کی ٹرم نہیں ہوتی جتنا ٹائم آپ پروپٹی کو رکھنا چاہتے تھے آپ نے مارکیٹ کے جو شوق تھا جو مارکیٹ کی اتھر پتلتی آپ نے اس کو ابجورب کر جانا تھا اب آپ اس کو ابجورب نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ کی موڈگیج کی جو ٹرم ہے وہ ٹرم آپ کی سمال تھی اس میں ہم اس بات سے بھی اگری کرتا ہوں میں کہ ہو سکتا کہ کسی پروفیشنل کی ججمنٹ ٹھیک نہ رہی ہو وہ آپ کو آپ کی سیچویشن کے مطابق کوئی ججمنٹ آپ کو صحیح نہ دے پا رہے ہوں یہ تھوڑا سا ایک سیڈ پارٹ ہے کہیں نہ کہیں مطلب جیسے کہلو کہ آپ کسی کی مس ججمنٹ کا آپ شکار ہوگے جہاں آپ اس چیز کو پروپرلی نہیں اس ٹیپ پہ آپ بھی نہیں اینالائز کر پائے اس کے لیے ہم مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے بٹھ اب آپ کے لیے بیٹر سنیریو یہ ہی ہے کہ اگر آپ اس مارگیج کو میجر لینڈر کے پاس لے جا سکتے ہیں وہاں پہ لے جائیے اور اس پروپرلی کو کچھ ٹائم تک ہولڈ کیجئے آپ ہنڈر پرسنٹ جو آپ کی آٹھ لاکھ جو ہنڈر تھاؤجن کی ایکٹی اس میں کم ہوئی ہے وہ میک اپ جو ہے وہ جرور ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ اس کو میک اپ ہونے کے لیے ایک سال لگے یا دو سال کا ٹائم لگے اس کے بارے بھی تھوڑا سا پڑکٹ کرنا مشکل ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اگر آپ کا پھر بھی کوئی اور question ہوا آپ ہمیں show کے بعد call کر لینا ہمارے office کے نمبر پہ جی اب وقت تو چلا ایک چھوٹے سے وقفے کا ہم یوں گئے اور یوں واپس آئے حسین لگنا تو سبھی چاہتے ہیں مگر حسین کا نکھار تبھی ممکن ہے جب آپ کا stylist ہو expert and qualified beauty bar and bridle all expertise in one point ہمارے ہاں threading latest facial treatment best body waxing makeover جیسا آپ چاہیں زبردس bridle package manicure pedicure keratin treatment cryo hair treatment اور بہت کچھ جو آپ کے حسین کو چار چاند لگا دے تو دیر کس بات کی ابھی visit کیجئے beauty bar and bridle we are located at 5150 Dixie Road unit 6 mrs. Sauga award winning Indian beauty salon for appointments call now 437-324-2885 beauty bar and bridle one-stop beauty salon as a muslim you take pride in following your halal way of life you want to ensure that everything you consume aligns with your value that's where neutralux comes in we offer a range of high quality supplements that are certified halal and completely vegan made with only the best ingredients our children's vitamins come in delicious gummy form making it easy and enjoyable for kids to get the nutrients they need for men our supplement offer a convenient way to support your health and wellness whether you're an athlete a business professional or a parent for women our supplements can help support your overall health and wellness whether you're looking to boost your energy support your immune system or maintain healthy skin and hair and for seniors our tablets are designed to support your unique health needs and help you stay active and independent as you age neutralux supplements for every stage of life that you can stay true to your halal values hk movers home offices apartments and delivery big or small we move it all hk movers local and long distance we also ship cars killer transport and moving services for service with a smile give us a call call mr. harminder 416-524-6704 416-524-7604 visit 140 advance boulevard unit number 10 brunton long distance moving specialist hk movers welcome toMore موسیقی 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 بتانا چاہتا ہوں جو پہلے ہم نے یہ پروجیکٹ سہل چاہتا ہے آپ کو یہاں پہ میں ٹرائی سٹی کو جو پروجیکشن مل رہی ہے کہ سلیکون ویلی آف دا نورت کی خاص کر کے واترلو کو یہ اگر بات کریں تو سین فرانسس کو بے ایریا کے بعد اگر نورت امریکہ میں جو ٹیکنالوجی کی حب جو آنے والے دنوں میں بننے جا رہی ہے وہ واترلو ہے اور ٹرائی سٹی ایریا ہے ٹرائی سٹی کو جیسے ہم بھول رہے ہیں کہ اس میں کشنر واترلو اور کیمبریج آ جاتا ہے میرے پاس جو پروجیکٹ آ رہا ہے وہ کیمبریج میں آ رہا ہے جی اور جیسے ہم ابھی بیلڈر کی بات ہی بات ہی کر رہے تھے کافی رناؤنڈ بیلڈر ہے سیم جی ہے کیشے ہومس ان کا ٹریک ریکٹ دیکھے کافی پروجیکٹ انہوں نے بنایا ہوئے کافی چل رہے ہیں کافی آنے والے ہیں سو اب ہم نے سارا ہومک ہم نے کی آپ بھی چاہے دیکھ لیں اور سب کچھ available ہے اور ان کے جو پروجیکٹ ہم نے last time بیچا تھا میں صرف آپ کی information کے لیے بتانا چاہتا ہوں جی کہ ہم نے جو ڈیٹیش ہوم سے ساڑے 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 لاک کی رینج میں اور اس کو بھی ہم نے کچھ لوگ کو جو انویسٹر کو ساڑے 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 سااہ ساڑھ ساڑے ساڑھ لاکھ کی رینج میں بہت سارے ہونے زیادہ ساڑے ساہہر کو پر ڈیمانڈ بہت ہے وہ در ایسی بھی کافی اچھا پرجیکٹ ہے جو کیمریز کی ویس سائیڈ میں آرہا ہے ہوسپیٹل کے بلکل پاس ہے تین چین ملکی ڈرائی پہ اور وہاں پر برسمار کے انڈ جو بلیر روڈ ہے اس کے بلکل انٹرسیکشن کے پاس میں تو جبجید اس کے بارے میں تھوڑی انفرمیشن دے گی کیا کیا انسینٹیو ہے تو جبجید آپ پلیز شیئر کریں یہ پروجیکٹ کل لانس ہو رہا ہے تو دوڑا سا لیسنٹ کو ملکی بلا سیدہ ایس میں اس میں میں بتاؤں جو ہمارے دیوورس سن رہے ہیں کہ جو تاؤن ہاؤس ہیں کیونکہ سب لوگ پری ہول تاؤن ہاؤس چاہتے ہیں بلکل پرائیس لی پوائنٹ جو پرمین جی انکا ہے وہ کم چاہتے ہیں تو میں بتا دوں کہ آپ پر 700 کی رینج میں آپ کے لئے تاؤن ہاؤس لے کے آئے ہیں جو ریلین اور ڈبل کار گرار ہے ڈبل کار گرار بلکل فری ہولڈ بھی اور سیون ہنڈر کی پرائس ریل میں اگر آج کی ریٹ میں بھی آپ ریسیل میں دیکھ رہے ہیں تو کیمبرج میں یہی پرائس چل رہی ہے اس سے نیچے نہیں ہے بچی جب بری گوڈ پوائنٹ کیونکہ ہمیشہ آپ کمپیر کرتے ہیں کہ میرے کو ریسیل میں کیا مردہ ہے بلکل تو اگر ہم آج کی ریٹ میں دیکھیں کافی کمپیٹیٹیو پرائس ہے اس بیلڈر کا اور اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو پرائس پوائنٹ اور اس میں ڈیکوڈ ڈالر پانچ ہزار اور ڈیٹیچ میں پچھتر سو ڈالر اور ایون کلوزنگ ٹونٹی ٹونٹی پور اور جو ڈیٹیچ ہے وہ بھی نائن ہنڈر سے شروع ہو رہے ہیں تو سایہ پرمین جی سب سے بڑی آواز بتاؤں ہم نے بات کی تھی جو پروجیکٹ پہلے کیمبریج میں چلے تھے سارے سولڈ آؤٹ ہے پھر میڈو کا پروجیکٹ تھا ان سے بھی میری پرسو بات ان کی مکلائنٹ کو لے کے گیا ان کے میں صرف ایک لوٹ آوازنگ ہے اور دیٹیچ کے لیے ہنڈر تاؤزنگ دیپوزٹ اگر آپ انٹرسٹڈ ہے در ہمارے آفیس کو آس پونے کونٹاک کریں کیونکہ اس کا لانچ کل مورننگ میں ہے صبح گیارہ بجے چیل کیا تو سیونٹی فائیو تھاوزنڈ ان ہندر تھاؤزنڈ جو ہم بات کر رہے تھے تیریون کی پروٹیکشن کی تو اس میں آپ یہ ہندر پرسنٹ پروٹیکٹڈ بلکل پروٹیکٹڈ بلکل پروٹیکٹڈ بلکل پروٹیکٹڈ بلکل پروٹیکٹڈ بلکل اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو مجھے جو لگتا ہے کہ بنا کر آنا چاہیے یا اپنے پیلا درافت اپنی چیک بک اپنے ساتھ لے کے آئے ایڈیز اگر آپ کو کوئی لوٹ پسند آئے تو آپ کو کوئی لوٹ پسند آئے تو آپ کو اپنے ساتھ سکیور کر سکتے ہیں تو اس طرح ہم بات کر رہے تھے پریکنسٹرکشن میں کافی بوم دیکھ رہے ہیں پروڈیکٹ لانچے کئی بھی جاؤ رش کافی ہے لوگوں کے راڈی تو بائے پرنجی یہاں پر میرا ایک قویشن ہے کہ مان لی جیئے کسی ویور کو یہ پروجیکٹ پسند آتا ہے لیکن ان کے پاس ڈرافٹ بنانے کا ٹائم نہیں ہے کیا وہ پرسنل چیک بھی لے کے آ سکتے ہیں پرسنل چیک بھی لے آئے اس میں ہوتا گیا ہے ڈیلوں صاحب کو ڈیمانڈ کافی ہے جی لٹس زیادہ نہیں ہے اور سب سے پہلے میں ایک بات اور کہوں گا کہ اگر آپ یہاں پہ لینا چاہتے ہیں کل صبح گیارہ بجے لانچ ہو رہا ہے پروجیکٹ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں آپ اس کے بارے میں کوئی بھی ڈیٹیل چاہتے ہیں آپ ہمیں آج ہی کانٹیکٹ کریں جب جیت آج ہی آپ کو انفرمیشن بھیج دے گی آپ کو ان کے فلور پلان بغیرہ ساری انفرمیشن آج ہی رات کو آپ کو مل جائے گی ایون دو اس کا ایگریمنٹ بھی آج ہی رات کو آپ کو مل جائے گا آپ اس سے بھی گو تھر ہو سکتے ہیں ایگریمنٹ سے بھی اور اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کم سے کم آج انفرم جرور کر دیں تاکہ کل کو آپ کی وہاں پہ اپوائنٹمنٹ سکیور کی جا سکے وداوٹ اپوائنٹمنٹ آپ کو وہاں پہ لوٹ لے کر دینا ہمارے لیے مشکل ہوئے گا جی بہت بہت شکریہ پروجین اب آپ جو اس عزت نے ایسا رہا ہے آپ کو دلوار بھی ایک اور پروجینک کی جانتے ہیں تو اگر آپ کو دلواری بھی 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 چکریہ اگر میں بتا دوں اگر we cambridge سے تھوڑا نیچے جائیں 20 minute branford تھی طرف ادھر بھی بہت اچھی options ہیں ادھر دیٹیش هم سکتے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہو تھوڑی بہے اکو دیٹیش ہم سکتے ہیں کمبریز double car garage yeah 30 36 40 40 and 40 foot large singles آپ لے سکتے ہیں 10% down منٹوں کرے دیپاu کر سانوہ وقت مگو شکل Experience فڈالوریسی طور پارمڈ پرد الگران dw Arizona P courses پر کا عکسniejs ہونٹیں 9690 س bean جو گ ویڈالنے کے لئے سنتوں سے لوگ رین seen پر بانڈ کرات لن میں چشکل ہو 역رم لہا اللہ خواب بات ان ماں کی اورانت اور ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیپک اگر آپ چوبیس کی کلوجنگ چاہتے ہیں تو کیمبری جائے اگر آپ تھوڑی لمبی کلوجنگ چاہتے ہیں اور اس میں سب سے بڑا جو اٹریکٹی پوائنٹ ہے وہ ہے سائنمنٹ لاؤس بھی انکلوڈڈ ہے آپ کو سائنمنٹ بھی جی اچھا کمیونٹی میں تو یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا ہم اگلے ہفتے آپ کے لیے ایک اور جو ہے معلومات سے بھرپور پروگرام لے کے آئیں گے تب تک کے لیے ہمیں ازازت دیں شبہ خیر موسیقی